جہند نمسکار میرے شیئر شیئر نیو لادلو لادلو آپ سبھی کا شواگتہ آپ کے اپنے ٹوپنل آرمی اکیڈ میں پر دوستو آپ سبھی جتنے بچے ایسے جیڈی کی جن کے پیپر بچکے ہیں ان سبھی کو آگاہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں لادلو دیا رنگ نا زیادہ نہیں کیونکہ ایک منٹ کی ایک شیکنڈ کی بات بتاؤں گا بہت سارے بچوں کو میں نے ایک پہلے ویڈیو بنایا تھا اس میں بتایا تھا کہ ایسے جیڈی پیپر کا تو پیپر ہو رہا ایسے جیڈی کا آپ کو پتا 16 نومبر سے پیپر ہوا تھا اور ابھی دو جارے کیس کا جو پیپر چل رہا ہے اس میں آج کیا آپ نے پیپر دیکھے ہوں گے پیپر میں دیرے دیرے بدلاؤ آئیں گے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ بہت سارے بدلاؤ آئیں گے پیپر میں آج کے پیٹر میں بہت سارے بدلاؤ آگئے ہیں لادلو جھانگ نا سولہ نومبر سے لے کے اٹھار نومبر تک جو پیپر ہوا تھا ان میں کچھ بدلاؤ نہیں تھا کرنٹ دیکھے اور کسی بھی چیز میں لیکن آج وہ پیپر ہوئے ہیں تینوں شیفٹ میں اس میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے جیسے آج کے تھرڈ شیفٹ میں کرنٹ جگہ کے کیوشن بہت کم اور دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کی کیوشن زیادہ تھے اب بہت سارے بچے گلدی کیا کر رہے ہیں کہ ان کو پتا کہ کرنٹ جگہ کے ہر کوئی بچہ بولا ہے کرنٹ جگہ کیوشن چار سے پانچ آ رہے ہیں پانچ سے چھے چھے سے ساتھ کیوشن آ رہے ہیں سارے کے سارے کرنٹ جگہ پڑھنے لگ گئے ہیں پیٹا صرف کرنٹ جگہ سے کام نہیں ہوگا اگر مان لیجئے بہت چانچ جیسے آج کے تھرڈ شیفٹ میں ہوا آپ کے ایک بھی کرنٹ جگہ کیوشن نہیں ہے تو اسی لئے کہ کرنٹ جگہ پہ فوکس نہیں کرنا ہر ایک چیپ سے فوکس کرنا اگر آپ سب سے زیادہ آپ کو دم لگنا ہے تو وہ ہے اس سمیں میت کیونکہ میت آپ کو پتا ہے جیدہ تر بچے میت میں پندرہ سے زیادہ نمبر اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں یا نمبر نہیں لا پا رہے اگر آپ نے میت اچھی کر لی اور آپ اس میں سے پچیس میں سے بیس یا بائیس اس کوڈن کر پائے تو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا کرنٹ دیکھئے پڑھئے بلکل پڑھئے دوزار انیس بیس اور اکیس ان کے ایمپورٹنٹ کیوشن پڑھئے سارے کیوشنوں کو رٹا مت ماریے ایمپورٹنٹ کیوشن کو دیکھیں کس پرکار کی لیول کیوشن آ رہے ہیں ہمارے تو دوسرا چینل کمانڈو کیڈوی اس کے ہر روز رات آٹھ بھی کلاسے میں انیلائز کراتا ہوں پورے دن کے کیوشنوں کو ایک باروں کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس پرکار کیوشن آ رہے ہیں اسی ٹائپ کیوشن آپ دیکھیں یا کھیلوں سے سمجھ دیتی یا زیادہ کیول اسی کو نہ پڑھے پورے چوبیس گھنٹہ اگر سب زیادہ محنت کرنی ہے آپ کو یہ سمیں تو سب زیادہ محنت کرنی ہے لاد لو میت کے پیچھے کیونکہ بہت سارے بچے میت میں پچھڑ رہے ہیں اگر آپ نے میت کو ہی اپنی حیمت بنا لی اپنی مضبوطی بنا لی تو آپ کو کوئی حرار نہیں سکتا کیونکہ ریجننگ اور ہندی کا کوئی لیول نہیں ہے اور وہی ریول لیول لے گا یہ نہیں کہ ریجننگ آگے جائے ہارڈ آئے گی نہیں آئے گی ریجننگ اور ہندی بلکل ہی جی رہے گی صرف جکے جی ایس اور میت میریٹ بنائے گی اسی لئے میں آپ کو بولتا ہوں میت میں پکڑ بنائیے اور جکے جی ایس میں پڑھئے لیکن صرف کرنڈ جی ایس نہیں جکے اور جی ایس کو بھی پڑھئے اگر آپ کے کرنڈ جی ایس نہیں آئیتے ہو شاہت میں ایک بات ہانک نام کرنڈ جی ایس کی بھی پڑھتے ہو دوزار انیس بیس اکیس کی تو ایمپورٹنڈ ایمپورٹنڈ یہ نہیں کہ پورے دن اسی کا رٹہ مارو ماتر ایک دو گھنٹے تین گھنٹے پڑھ لیجئے بہت آئے یا انتیم سمیں یعنی ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ کرنڈ جی کو پڑھ لیجئے لیکن اگر آپ کے ایک دن میں ابھی بھی سمیں تو دھیان رکھنا اس پار کے کیوشن پیپروں میں بدلاؤ آ رہے ہیں آگے داکہ اور بھی بدلاؤ آئیں گے الگ الگ کیوشن بھی آئیں گے اس لئے پہلے سے جو تیاری کرتے ہیں اسی کو کری یہ نہیں گی تو پیپر میں آ رہا وہ تیار کرو بس اس سے الگ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے لارڈو زیہند زیہ بھارت